بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی صبح نیا دن نئی سیاست نیا آغاز اور ایک بہت بڑا تین مہینے کا جو حیجان استراب شور شرابہ جوڑو کراتے وہ ختم اور سارے سارے ملکی سیاسی پارٹیوں نے نئے چیف آف آرمی سٹاف کو اور جائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کو مبارک بات دی ہے سب سے پہلے میری طرف سے بھی سب کو مبارک ہو اور ملک جس خوفناک قسم کے معاشی سیاسی سماجی اور اقتصادی بوران سے گزر رہا ہے ہر آدمی پہ ذمہ داری ہے کوئی آدمی ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتا کل کی حقیقی لانگ مارچ ریلی ہم اب یہاں سے بارہ بجے نکلیں گے کیونکہ پنڈی کے لوگوں کی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے اور ہم کمیٹی شعب کی بجائے راشد شفیق صاحب کی قیادت میں یہاں سے نکلیں گے عباسی صاحب اور دوسرے لوگ سب ساتھ ہوں گے اور ملک کے جو حالات ہیں کوئی آخری گنجائش ہے میں دورانے لگا ہوں اپریل مئی میں انتخابات ہو جائیں میں پھر دورا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہے تو باہر آئے اور اسحاق دار صاحب بہت بڑے ایکانومی کے ارستو بن کے آئے تھے آج میرے پاس میرے علاقے کے یہاں تو کوئی زیادہ انڈسٹریلی علاقہ نہیں ہے ہمارے تو نوکر پیشہ لوگ ہیں زیادہ تر لال اویلی کے گرد و نوہ میں سرکاری ملازم ہیں راول پنڈی سب سے زیادہ دکانداروں یا چھوٹے موٹے بزنس مین کے علاوہ تنخواہ پیشہ لوگوں کا شہر ہے سب چیخ رہے ہیں سب رو رہے ہیں لوگوں کے پاس نہ بل دینے کے پیسے ہیں جو گیس ہے نہیں اگر آتی ہے تو وہ بھی نہیں دیا یہ میں بار بار باتیں دورانا نہیں چاہتا میں کل انشاءاللہ تعالی خود راش شفیق کے ساتھ یہاں سے بارہ بجے نکلوں گا اور ہم ابھی بتا رہے تھے کہ فیضاباد میں اجازت مل گئی ہے جہاں سٹیج ہوگا وہاں جائیں گے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ مرتب ہونے جا رہی ہے کل اور کل انشاءاللہ تعالی جو عمران خان صاحب سیاسی پروگرام دیں گے اس پر پیرا دیں گے اور ہماری کمیٹمنٹ تھی ان کے ساتھ وہ نبھائیں گے اور ہماری کمیٹمنٹ تھی کہ عمران صاحب کی حد تک جہاں جہاں وہ سیاسی قدم اور فیصلے لیں گے اس پر پیرا دیں گے کیونکہ یہ نسلی اور اصلی لوگوں کی یہی ذمہ داری تھی صرف ہم نے جو پروگرام چینج کیا ہے اس کے لیے آپ کو زہمت دی ہے اور میں توقع رکھتا ہوں سب سیاسی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر شیخ رشید لال حویلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہر اس قدر مسائل سے دوچار ہو رہا ہے غریب لوگ کہ میرے ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں لوگ گلی محلوں میں جو حالات ہیں میں تمام لوگوں کو باخابر کرنا چاہتا ہوں اور خوشی ہے کہ آرمی کی تبدیلی میں لوگوں نے خوش دلی سے اس کو لیا ہے اور خود اداروں نے کہا ہے میں اداروں کے ایکزیک جملے دراتا ہوں کہ معاشی حالات سنگین ہیں سیاسی ادم استحقام گمبیر ہے یہ کل پر سو جو تقریر ہوئی ہے اس کا ایک میں ایک لائن آپ کو سنا رہا ہوں کہ معاشی حالات اور نہایت سنگین ہیں اور سیاسی ادم استحقام بہت گمبیر ہے لیکن میں توکے رکھتا ہوں کہ اگر قوم نے عمران خان نے اتنی بڑی اتنا بڑا بڑے ایشو پر اداروں کا ساتھ دیا ہے جو کہ بہت اچھا کیا ہے بہت دور اندیشی کی بات کیا ہے ورنہ انہوں نے کہنا تھا عمران خان پچیس دن سمری پہ بیٹھ گیا الوی صاحب نے بھی ذمہ داری سے کیا دونوں ان کی وزیر آزم صاحب کی میٹنگوں سے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے دونوں میٹنگز کا مجھے بتایا تھا جب میں بیس اکیس اکیس تاریخ کو ملا غالبا میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ کل آکے بارہ بجے آپ لال اویلی میں کوریش کریں عوام کا انشاءاللہ تعالی ایک سمندر جو ہے میں خود اور راشد شفیق کی امرہ ہم لے جلسہ گاہ میں جائیں گے سوال ہو تو شیر شیل آپ آپ یہ جلسہ کرنے جاری ہے دھنا دینے جاری ہے مجھے تو یہی کہا ہے خان صاحب نے کہ دو بجے سے پہلے لال اویلی سے جلوس پہنچ جانا چاہیے ہم وہاں پہنچ جا رہے ہیں یہ فیصلہ عمران خان اور پی ٹی کا ہی کہا ہے جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ شیر صاحب پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود کیوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف پہلے اپ آئی آگیں کرتی تھی اب جنسہ گاہ ترس کے لاس سوال چھوٹے چھوٹے سوال کریں دیکھیں یہ منعوس یہ منعوس حکومت آئی ہے یہ ناہل نکاہ نلیک نکمی نکٹھو برباد طبع حال چور ڈاکو لٹے رے غریب دشمن عوام دشمن غریب کے موں سے نوالہ چھینے والے ہیں راش اور عرشت شریف کی جان لی ہے عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی ہے ابھی بھی عمران خان کی جان کو خطر ہے اور میں ایز شیخ رشید یہ بات لالہ ویلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں قبل از وقت اپریل مئی میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں اور یہ اس جو ایک جامع صورتحال بنی ہے یا جو حوصلہ افضاء حالات بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس کا حصہ ہے سر پی ٹی آئی کے پاس کونسی سٹریٹیجی ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب حکومت میں آجے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کامیاب ہو جائے گی بہت زبردست نوجوان نے سوال کیا ہے عمران خان جس قسم کے حالات ہیں قوم کی سپورٹ کے ساتھ ہی ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے ورنہ ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیٹر آف کریڈٹ لوگوں کے کاغذ نکل نہیں رہے لسیاں پورٹ پہ رش لگا ہوا ہے لسیاں جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بینکوں نے ریفیوز کر دیا ہے پیسے دینے سے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وقت ہے کہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ الیکشن کی طرف جائے ورنہ ایک ایسا وقت نہ ہو جائے کہ کسی کے کام نہ آئے یہ بتائیں کہ مارچ تو کل ہو جائے رہے ہیں پھر کیا آگے الیکشن کی تیاریاں کریں گے الیکشن کی تیاریاں کریں گے انشاءاللہ میں سب کو کہتا ہوں ابھی میں نے ڈیٹ دی ہے اپریل میں ہی ساری قوم الیکشن کی تیاریاں کریں یہ فرار ہوں گے ان کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایک جو خوشگوار جھونکہ واقع ہے نئی آرمی کے کی تبدیلیاں ہوئی ہیں جسے ساری قوم نے اور ساری سیاسی پارٹیوں نے قبول کیا اس کو ضائع نہ کیا جائے بابا آرمی چیف نئے جو آئے ہیں مجودہ ملکی جو اس پجمہ استقاف کی تضا ہے مقصد جا بابا اس کی صورتحالہ کیا ہوگی دیکھیں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے اس نئی تبدیلی کو ساری سیاسی پارٹیوں نے اس کو انڈوس کیا ہے یہ خوشائند بات ہے اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے ورنہ یہ تیرہ پارٹیوں کی سیاسی قبر کھد چکی ہے یہ تیرہ پارٹیاں جو کٹھی ہوئی ہیں وہ الیکشن سے فراری ہیں ملک کی اصلاح اور اصلاح اسی میرے الیکشن کی طرف شاہ جی یہ امران خان کا کام ہے کہ وہ کیا پروگرام دیتا ہے یہ آپ جیسا سینئر صحافی یہ سوال اتنی دفعہ پٹ چکا ہے میرے نے تفسرہ کیا کرنا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب ایسا لگ رہے کہ آپ بھی اور پی ٹی آئی بھی آپ انہی کے رحم و کرم پر رہے ہیں میں تو اللہ کے رحم و کرم پر ہوں اور ساری زندگی میرے میرا یہ حلقہ ہے اس حلقے کا حصہ ہے جی ایج کیو اور ٹرپل برگیڈ اور ایر ہیڈ پوارٹر اور سارے لیکن سات مہینے میرا نہ کوئی رابطہ تھا نہ انہوں نے رابطہ کیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا میں اللہ کے رحم و کرم پر ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میں خود ہی میڈیا سے دور ہو گیا تھا اب میں انہوں نے لگا ہوں ٹوئٹر پہ چلا گیا تھا آپ کا سوال ہو گیا اگر کسی نے کیے تو کوئی ہرج نہیں ویسے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان جہاں کھڑا ہے میں سیاست میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میرا خیال ہے بہتری کی طرف جانے لگا ہے میری سیاسی سوچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کم از کم الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے فوج کا بہت زبردست فیصلہ ہے اور یہ حتمی فیصلہ ہے اور یہ ان کی کور کا فیصلہ ہے اس کے ادارے کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تیرہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں دفعہ دور ہونے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب تو کوئی سفارتی پاسپورٹ ان کے پاس ہے بھائی ان کا پرائیم منسٹر ہے اور وہ کس چیز کو آنے سے ڈر رہے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے لیکن یہ ایک میرا یقین ہے میں زندہ رہا ہوں یا مر جاؤں یہ جتنے نیپ کے کیسز ہیں یہ جتنے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیس ہیں ان سب پہ ٹوکرا رکھا جائے گا اور یہ سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا زہرہ وہ تو کبھی بھی نہیں مانگے وہ تو ان کی پوری سازش تھی یہ سازش کا حصہ تھا عرشد شریف کی شہادت نامور صحافیوں کو ملک بدر کرنا عمران خان پر قتل کی سازش کرنا یہ بڑا میجر ایک سازش کا بہت بڑی سازش کا ایک سکرپٹ تھا جو کہ ناکام ہو گئے یہ سب صحافیوں کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہیں جو ملک بدر ہیں صحافی اور میڈیا کے اوپر جو پاپل دیا ہے ہم قتم ہوگی قتم ہونی چاہیے میڈیا ورنہ یہ سارا دیکھیں اس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی اسی طرح زندہ رکھنا چاہیے جس طرح سوشل میڈیا زندہ ہو گیا ہے شیخ رشید نے زندگی میں ایک ہی غلطی گئی میں ٹویٹر پہ حکومت میں نہیں گیا اپوزیشن پہ آیا ہوں ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن میں مشکور ہوں لوگاں کا میرے ٹویٹر پہ وہ جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال ہوگے سر میں آپ کے تین سوال ہوگے اینی باڈی تینکیو گئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی چٹان کی طرح